یہ لڑکے فیصل آباد کے لڑکے ہماری گزارش ہے پلیز جلدہ جلد کومنٹس کریں ہمیں اپنا فیڈبیک دیں کیونکہ آج ہم کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے فیس بوک کی اٹھتر سالہ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھا مادو بے چین مادو بے چین نکاماں سلام کہہ دیا نے مادو بے چین نکاماں سلام کہہ دیا نے درک دے دل دیا سلام سلام کہہ دیا نے مادو بے چین میں بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہیلری کلنٹن کا امریکہ سے جنہوں نے ہمیں وائٹ ہاؤس سے فون کیا ہمیں ہمیں پسند کرتی ہیں میں بھارت کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وہاں سے امیتہ بچن صاحب نے خود کال کر کے فیصلہ باد کے لڑکوں کو کہا کہ ان جیسے لڑکے پورے بھارت میں نہیں ہیں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں صدر محترم کا ممنون حسین کا جو اتنے ممنون رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں اور میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان ہستی کا ہمارے بیان صاحب کا جو لندن میں ہیں پتہ نہیں کب آئیں گے لیکن ہماری ایک ہی آواز ہے لندن وچھ ڈے رے لائے نائی وینچ پوارے پایے میان گی تیرے میان وی تیرے میان وی تیرے مارے دل لے لندن وچھ ڈے رے لائے موسیقی 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 جب قوم کے پاس نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے تو پھر کیوں ہماری حکومت کہتی ہے لوگوں کو کہ سب کچھ مل رہا ہے سکون ہے شانتی ہے آپ مجھے بتائیں لوگ زندہ رہتے پر موجود دوستو آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے گھر میں پچھلی آتی ہے نہیں گیس آتی ہے نہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر کہے کی کیا دیا ہے اس حکومت اسی لیے سب یہی بات کر رہے ہیں تم تو ڈہرے پرائیم منیسٹر تم تو ڈہرے پرائیم منیسٹر آج ہی کسک گھسک جاؤ کے تم تو ڈہرے پرائیم منیسٹر کسک گھسک جاؤ کے پا جی صبح پہلی پرائیٹ سے صبح پہلی پرائیٹ سے جگتا چلے جاؤ کے صبح پہلی پرائیٹ سے جگتا چلے جاؤ کے آج ہی تم تو ڈہرے پرائیم منیسٹر کسک گھسک جاؤ گے صبح پہلی پرائیٹ سے صبح پہلی پرائیٹ سے جگتا چلے جاؤ گے صبح پہلی پرائیٹ سے جگتا چلے جاؤ گے یہ تبدیلی آئے گی اگر اس قوم میں تو مراسیت سے آئے گی اور ہم لے کر آئیں گے اور یوں لے کر آئیں گے اور لاسٹ میں میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام دوستوں کو جو چوبیس گھنٹے ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ایک کام ان کو مکہیں گے کہیں گے جو ہم سب کو بھی لوگ کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے آپ ضرور کیا کیجئے لاسٹ میں صرف ایک ہی پیغام ہے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں فیصلہ بات کے لڑکوں کو عزیمت لیجئے گا اس وقت اس طرح کا ٹیلنٹ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں ہے ہمیں امریکن آئیڈل والوں نے بلایا ہم نہیں گئے ہمیں انڈین آئیڈل والوں نے بلایا ہم نہیں گئے ہمیں پاکستانی آئیڈل والے کیوں نہیں بلاتے یہ ایک سوال ہے چھوڑے جا رہا ہوں ایک اور بات ہمیں کمنٹس کیجئے پیج کو لائک کیجئے اگر آپ نے اس پیج کو لائک نہ کیا تو آپ قومی مجرم ہوں گے آپ اس قوم کے مجرم نہ بنیے ہمیں لائک کیجئے ہمیں پسند کیجئے ہمیں اپنے دل سے لگا لیجئے ہمیں اپنی باہوں میں لے لیجئے ہمیں اپنا بنا لیجئے ہم آپ کی ہیں آپ ہمارے بن جائیے پیس خدا کے لیے لفظ زندہ رہیں گے تب ہی اگر ہم آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے اور یہ آخر میں وہ پیارڈی جو پورے پاکستان کے ہر چینلیں ہماری کافی کی وہ پیارڈی جو آج سے سات سال پہلے ہم نے پلے گئی تھی وہ آپ کے سامنے پر اسکریج کے ساتھ اکتام جاؤں گا ہمیں ضرور اپنے کمنٹس میں اپنی تحریروں میں ہمیں شیئر کرتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں بجلی کے بلوں سے بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان آٹا مہنگا کے بل سستی یہ ہے پاکستان بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان سنیو جی سنیو بل تو آئے گیس نہ آئے بل تو آئے گیس نہ آئے بل تو آئے گیس نہ آئے گھر میں نہیں پکوا ہر کوئی کھاتا ہے ریڑی سے ڈکی اور اینا بجلی کے بلوں سے امجد صابری صاحب کو ٹریبیوٹ پیچ کرتے ہیں ہماری آرٹس برادری سے میں سے تھے وہ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیچ کرتے ہیں خاص طور پر اور میں ان لوگوں کو بھی کہہ دوں زیشان بھائی جو امجد صابری صاحب کو کہتے کہ یہ شہید نہیں ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے آپ کو کیا ملے گا ایک ایک آرٹس سے ایک چھوٹا سا لکب چھین کر جو اس کی پوری فیملی کے دل کو تسکین دیتا ہے امجد صابری شہید کے نام ہم ایک آخری اور یہ جو آخری شیر ہے یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے خدا کے لئے یہ شیر کو ضرور سنیے گا اپنے ضمیر کی دیواروں کو کھول کے بند کر دو یہ خود کش حملے بند کر دو یہ خود کش حملے مرتے ہیں مسلمہ مرتے ہیں مسلمہ انسا مارے نا انسا کو اللہ کا فرما بجلی کے بلوں سے ہر بندہ پریشان اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام چھوٹا سا ختم کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے آئندہ پروگرامز اور ہمارے آئندہ لائیو شوز اور ہمارے آئندہ ویڈیوز تک سے باخبر رہنے کے لئے ہمیں فالو کیجئے ہمارا پیج لائک کیجئے لفظ زندہ رہتے ہیں شکریہ